بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام سٹورنٹس خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ گزشتہ ہم نے لیکچر کے اندر اسلامی قانون کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسلامی قانون کیا ہوتا ہے اور اسلامی قانون کو ہم کہاں سے اخذ کرتے ہیں اسلامی قانون قرآن سے اخذ ہوتا ہے سنت سے اخذ ہوتا ہے اجماع سے اخذ ہوتا ہے اور قیاس سے اخذ ہوتا ہے اس کی تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل کو پڑھ لیا تھا تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر بات کر لی تھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام یا اسلام کا اقتصادی نظام یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اس میں سب سے پہلے ہم جو اقتصادیت ہے یا معیشت ہے اس کا مفہوم سمجھیں گے اس کے بعد پھر اس کے بنیادی اصول اور پھر اسلامی اقتصادی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو معاشی یہ اقتصادیات ہیں یہ معاشرتی علوم کی ایک اہم شاہ ہے جس میں قلیل مادی وسائل و پیداوار کی تقسیم اور ان کی طلب و رست کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے عربی اور فارسی میں رائج اسطلح اقتصادیات اردو میں معاشیات کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور جب ہم اردو میں اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو عربی کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ہمیں ملتا ہے کہ عربی کے اندر قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں احادیث مبارکہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں اردو میں ہم معیشت کا لفظ استعمال کرتے ہیں معاشیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ اسطلح یہ جو لفظ ہے یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن سے آیا ہے اور قرآن کے اندر اس لفظ کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر پہلے ہم یہ سمجھیں کہ معاشیات عین یا اور شین اس کا مادہ ہے عین یا اور شین اس کا مادہ ہے آشا یائیشو اس کی گردان ایسے چلتی ہے آشا یائیشو عائیشن تو اس کی یہ گردان ہے تو یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا یعنی معیشت کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا چند ایک معنی میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں مقامات جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کا ان کی رہن سہن ان کی معیشت اس یعنی لوگوں کے درمیان ہم نے تقسیم کر دی پھر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا معیشتاً دون کا زندگی کا جینا اس کا مطلب ہے زندگی کا جینا پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَاطِرَتْ مَعِشَتَهَا اور کتنی بستی آئیسی ہیں جن کے وسائل زندگی کو ہم تباہ کر چکے ہیں یہاں پر جو معیشت کا جو لفظ ہے اس سے مراد وسائل زندگی ہیں ٹھیک ہے جی تو معیشتہ زندگی کا جینا یہاں پر معیشتاً دن کا اس آیت میں زندگی کا جینا زندگی میں حیات زندگی میں ہم جو ہے وہ جن چیزوں سے زندگی ملتی ہے کھانے پینے سے زندگی ملتی ہے زندگی کے اندر بندے کو رہائش کی ضرورت ہوتی ہے لباس کی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں پھر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاهِشْتَ کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی کو پیدا کر دیا یعنی زندگی کے سامان کو ہم نے پیدا کر دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں تو اس آیت میں جو معاش کا لفظ ہے اس سے مراد سامان زندگی ہے پیچھلی جو آیت گزری تھی وہاں پر وسائل زندگی مراد لیا گیا اور یہاں پر سامان زندگی جو ہے یہ مراد لیا گیا گویا لیے لفظ جینے سامان زندگی وسائل زندگی اور مطلق زندگی کے معنی میں استعمال ہوا پرامجین میں یہ لفظ جو لفظ دولت نہیں بلکہ وسائل زندگی کے معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ جو ہے دولت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ وسائل زندگی کے معنی میں استعمال ہوا تو ان آیات سے جو معنی ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کا معنی یا معاشیات کا معنی جینا ہے وسائل زندگی ہیں یا زندگی کا ساز و سمان ہے سامان زندگی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے اب ہم چند ایسے مفکرین کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے اقتصادیت یا معیشت کا جو مفہوم ہے اس کو واضح کیا ہے اس کا معنی اور اس کی تعریف جو ہے چند ایک مفکرین نے لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہیں حضرت امام راغب اسفہانی انہوں نے یہ جو لفظ معیشت ہے نا اس کا معنی انہوں نے بیان کیا ہے اس کی تعریف انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ المعیشہ اس کا معنی سامان زیست زندگی کا سامان کھانے پینے کی وہ تمام اشیاء جن پر زندگی بسر کی جاتی ہے یعنی حضرت امام راغب اسفہانی کے نزدیک معیشت کا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے کی وہ تمام اشیاء جن پر زندگی جو ہے وہ بسر کی جاتی ہے یا سامان زیست یعنی زندگی کا جو سامان ہے معیشت سے مراد یہ ہے پھر ابو الحسن علی بن محمد الماوردی انہوں نے معیشت کی جو ہے وہ تعریف کی ہے معاش کی تعریف کی ہے یا معاشیات کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مال کو اقتصادیات کی بنیاد قرار دیا مال جو ہے دولت انہوں نے دولت کو اقتصادیات کی بنیاد قرار دیا ہے پھر انہوں نے لکھا کہ مال کی دو قسمیں ہیں ایک اموالے ظاہرہ ہوتے ہیں ایک اموالے باطنہ ہوتے ہیں اموالے ظاہرہ وہ ہوتے ہیں کہ جو چھپائے نہیں جا سکتے یعنی کندم ہے چاول ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی لیکن وہ مال کے جو اموالے باطنہ ہے جس کو چھپایا جا سکتا ہے اس سے مراد سونا چاندی اور دیگر چیزیں ہیں سمانے تجارت ہیں اس سے مراد یہ ہیں لیکن ایک جو تعریف ابن خلدون نے لکھی ہے اس کے اندر پورا جو ہے وہ معیشت کا جو لبے لباب اور خلاصہ ہے اس تعریف سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معیشت کس کو کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ معاش رزق ڈھونڈنے اور حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو کہا جاتا ہے یعنی معاش کا معنی یہ ہے کہ آپ جو رزق حاصل کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنا اس کی جدوجہد کرنا اس کو تلاش کرنا اس کو معاش کہا جاتا ہے یعنی ان تمام دلائل اور ان تمام جو آیات اور تعریفات سے ہمیں یہی جو ہے وہ مفہوم سامنے دکھائی دیتا ہے یہی مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جو معیشت ہے انسان کی زندگی کا ایک ایسا پیہ ہے کہ جس کے بغیر انسان جو ہے وہ ناپائد ہے کیونکہ انسان کو یعنی انسان کی گاڑی اس پیہ کے بغیر چالی نہیں سکتی کیونکہ انسان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے کھانے پینے کے بغیر انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے اگر کھائے پیے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا اور پھر انسان کو لباس کی بھی ضرورت ہے اور انسان کو رہائش کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سارا سامانے زندگی ہے مسائل زندگی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ چیزیں جس کی انسان کو اشد ضرورت ہوتی ہے ان کو تلاش کرنے اور ان کو حاصل کرنے کی جدو جہد کو معاش کہا جاتا ہے جن سے انسان جن کی ضرورت جو انسان کو ہوتی ہے اور ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو ایسی ضروریات کو معاش کہا جاتا ہے یعنی اسلامی اقتصادی نظام دراصل اسلام کا ایک مکمل اقتصادی نظام ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث اور فقی حصولوں پر گئی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو اسلام کا اقتصادی نظام ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسلام کے بغیر اسلام کے علاوہ کچھ نظام ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر رائج ہیں جس کی اسلام جو ہے وہ جس کی اجازت نہیں دیتا نہ ہی اسلام جو ہے وہ سرمایہ داری کی اجازت دیتا ہے نہ ہی اسلام اشتراکیت کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر ہم اسلامی ممالک کے اندر دیکھیں تو اسلامی ممالک کے اندر مکسچر ہے اس چیز کا مکسچر ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو کیپیٹلیزم کہتے ہیں یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کرنسی ہوتی ہے کرنسی چھاپنے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ حکومت کو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی حکومت کی بجائے اسی پرائیویٹ کمپنی کو بینک کو یہ اختیار ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی اس سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ ذاتی منافع کے لیے ذاتی دولت اور پیداواری وسائل رکھنے میں ہر شخص مکمل آزاد ہے حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پبندی نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو نظام ہے یعنی حکومت کی طرف سے جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہیں اس میں انفرادی جو نظام ہوتا ہے جو انسان کا آپ سمجھ لیں کہ حکومت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی انفری طور پر وہ سارے کام کرتا ہے اس کو ہر چیز کے کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے منافع حاصل کرنے کی اس کو مکمل آزادی ہوتی ہے وہ کسی طرح بھی منافع حاصل کر سکتا ہے یعنی وہ سود سے سود کا کاروبار کرے اس سے منافع حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی وہ جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان کی خرید و فروخت سے وہ کاروبار کرے تو وہ کر سکتا ہے یعنی اس نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے انفرادی طور پر اس نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے جیسے بھی وہ پیسہ اکٹھا کرے تو ریاست جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم یہ کیا کریں یعنی وہ ہر طریقہ استعمال کرے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے روپیہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے جو بھی وہ طریقہ چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے جس سے وہ نظام جو ہے وہ یہ نظام سو فیصد کسی بھی ملک کے اندر نہیں پایا جاتا یعنی لیکن جو امریکہ ہے یا فرانس ہے یا اٹلی ہے اس کے اندر یہ نظام اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس ان ممالک کے اندر یہ سرمایہ درانہ نظام جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومت اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی انفرادی طور پر لوگ کام کرتے ہیں اور اس میں اس کام کے اندر جو ہے وہ یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کام سود کی بیس پر ہم کر رہے ہیں یا یہ کام جو ہے وہ جس کو جو ہے وہ اسلام نے حرام کہا ہے جیسے شراب ہے خنزیر ہے اس کا خرید تو فروخت جو ہے وہ حرام ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی اس رمایہ درانہ نظام میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ آپ کون سا کاروبار کرنے اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ کٹھا کرنا ہے تو وہ جو طریقہ آپ چاہے جس طریقے سے آپ چاہے پیسہ کٹھا کریں ریاست آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ پوچھ پوچھ گست نہیں کر سکتی ٹھیک ہے جی اور اس میں جو جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت اختیار کرنے کے لیے آپ جو بھی جس طرح بھی چاہیں آپ جو ہے وہ پیسہ کٹھا کر سکتے ہیں اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں لذر اپنی جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے جہاں سے چاہیں وہ آپ پیسہ کٹھا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو دولت کا جو کٹھا ہونا ہے وہ ایک جگہ پر ہو جاتا ہے یعنی جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے امیر جو جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے یعنی دولت جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں جو ہے وہ رہتی ہے اور متعدد ہاتھوں میں وہ دولت نہیں جاتی اور جو وسائد ہوتے ہیں ان کا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اور اس نظام کے اندر جو ہے وہ جو نجی ملکیت ہوتی ہے اس نظام کے اندر ہوتی ہے نیجی ملکیت ہوتی ہے لیکن اشتراقیت کے اندر ایسا نہیں ہوتا اشتراقیت کے اندر جو ہے وہ نیجی ملکیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور جو ارتقاظ دولت ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے یعنی دولت جو ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتی بلکہ وہ ایک سے دوسرے ہاتھوں میں پھر وہ گردش کرتی رہتی ہے یعنی اس سے مراد وہ نظام معیشت ہے جس میں ذرائع پیداوار اور حکومت کی ملکیت جو ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا کام ایک مرکزی ادارے کے سپرد ہونا چاہیے یعنی وہ ہوتا ہے جس کی ہدایت کے مطابق اشیاء پیدا کی جاتی ہیں یہی ادارہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی اشیاء کس مقدار میں پیدا کی جائیں اور انہیں پیدا کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائیں یعنی اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو نجی ملکیت ہوتی ہے جو انفرادی ملکیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ملکیت ہے وہ حکومت یعنی جو ریاست ہے وہ چیزوں کی جو ہے وہ مالک ہو جاتی ہے اور جو پیسہ روپیہ پیسہ ہے وہ ایک جگہ پر ایک ہاتھ میں اکٹھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے وہ دولت جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے جو ضروریات زندگی ہیں اس کی فراوانی ہوتی ہے لوگوں کو فراہمی ہوتی ہے یعنی سرمایہ درانہ نظام اور اشتراکیت کو سامنے رکھ کر ہم اسلامی جو معاشی نظام ہے اسلامی اقتصادی نظام ہے ہم اس کو دیکھیں تو اسلامی اقتصادی نظام جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور فقی حصولوں پر قائم کیا گیا ہے یہ جو سرمایہ درانہ نظام ہے یا اشتراکیت ہے یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے جو قانون ہیں اسلام کے جو اپنے بنائے ہوئے جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے قانون اور اسلام کے اپنے بنائے ہوئے جو نظریے ہیں ان کے مطابق یہ نظام تشکیل دیئے گئے ہیں لیکن جو اسلام معاشی نظام دیتا ہے اسلام جو اقتصادی نظام دیتا ہے اس کی بنیاد قرآن پر ہوتی ہے اس کی بنیاد حدیث پر ہوتی ہے اس کی بنیاد فقی اصولوں پر ہوتی ہے یعنی اقتصادی اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے وہ قرآن حدیث اور فقی اصولوں پر ہوتا ہے یعنی اس نظام کے اندر سود کی ممانت ہے یعنی اسلام سود کے کام کرنے کو منع کرتا ہے اسلام کے اندر سود کی جو ہے وہ ممانت ہے سود والا کام آپ نہیں کر سکتے کسی قسم کا بھی سودی آپ معاولہ نہیں کر سکتے اسلام کے اندر جو ہے وہ قمار نہیں ہے یعنی جوہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اردو میں ہم اس کو جوہ کہتے ہیں اس میں غرر نہیں ہے غرر سے مراد دھوکہ ہے دھوکے والی آپ بے نہیں کر سکتے آپ جوہ سے پیسہ آتکھا نہیں کر سکتے آپ دھوکہ دہی سے پیسہ آتکھا نہیں کر سکتے یعنی آپ دیکھیں یہ تو دھوکہ اور فراد ہر جگہ موجود ہوتا ہے دھوکہ اور فراد جو ہے یہ ہر جگہ موجود ہے ہم اپنے جو ہے وہ معاشرے کے اندر بھی دیکھیں جو بھی کاروبار چل رہے ہیں کئی ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ دھوکہ اور فراد ہوتا ہے تو دھوکے سے کیا ہوا کام جو ہے اسلام اس کی تردیل کرتا ہے یعنی اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کا دھوکے والا کام کر رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ وہ مسلمان کر رہا ہو یا اسلامی معاشرے کے اندر رہنے والا کوئی غیر مسلم کر رہا ہو اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا کوئی غیر مسلم کر رہا ہو یا مسلمان کر رہا ہو تو دھوکے والا جو کام ہے دھوکے دہی سے جو کام کیا جاتا ہے اس کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے نہ ہی جوے کی اجازت دیتا ہے نہ ہی سود کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی دھوکے والی تجارت کی اجازت دیتا ہے اسلام تو ازاد بزار چاہتا ہے یعنی جو مسلمان ہے یا اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا ہے اس کو ایک ازادانہ اسلام اقتصادی جو نظام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ایک ازاد بازار ملے جہاں پر وہ اپنی مرضی سے خرید و فروحت کر سکے اپنی مرضی سے وہ تجارت کر سکے اور اس کی پرافٹ جو ہے وہ لے سکے اور اسلام کے اندر زکاة کا نظام ہے اسلام کے اندر دیت کا نظام ہے اسلام کے اندر یہ نظام موجود ہے یعنی اسلام مکمل طور پر قرآن حدیث اور فقی اصولوں پر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے اسلام کے اقتصادی نظام کی اسلام کے معاشی نظام کی قرآن حدیث اور فقی اصولوں پر ہے ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی انسان نے خود اپنی مرضی سے بنا لیا جیسے کہ سرمایہ درانہ نظام اپنے ذہن سے اس کو تشکیل دے دیا ہے تو نظام مسلمانوں نے یہ نظام نہیں بنایا مسلمان اس نظام پر چلتا ہے کہ جو قرآن حدیث اور فقی اصول بتائیں اس نظام پر جو ہے وہ اسلام چلتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی جو اسلامی اقتصادی نظام کے جو بنیادی اصول اور زوابط ہیں وہ کیا ہے وہ ایک چند ایک آپ کے میں نے جو ہے وہ آپ کی گوشت گزار کرنے ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز کا ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے یعنی یہ اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے جو معاشی نظام ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر دوسرے ہم نظاموں کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں پایا جاتا کہ ہر چیز کا حقیقی مالک کوئی اور ہو اور مجازن کوئی اور ہو ایسا کسی نظام کے اندر نہیں پایا جاتا سوائے اسلام کے اقتصادی نظام کے اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے اندر سب سے بنیادی اور سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو جو ہے وہ حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ رب العالمین ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے قرآن مجید کی سورہ باکرہ کی آیت نمبر دو سو چوراسی میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ میں نے پوری آیت آپ کے سامنے دو سو چوراسی نمبر آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سمات کریں کہ اس کے ترجمے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اور ہم جو اقتصادی نظام لے کر آئے ہیں جو اسلام ہمیں اقتصادی نظام جو ہے وہ دیتا ہے وہ کیا ہے کیا اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے وہ اور جو جو ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا اقتصادی نظام ہے وہ آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس میں جو حقیقی ملکیت ہے ہر چیز کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے یعنی حقیقی طور پر ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ما فی السماواتی و ما فی الارد جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے تمام مادنیات تمام زخائر تمام جو چیزیں ہیں زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور پھر فرمایا جو تم اپنے اندر چھپا کے رکھتے ہو یعنی تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یو حاسب کم بھی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا جو ہے وہ حساب لے گا فیاغ فر لیمین شاہ و یعظم مین شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اللہ ہر چاہت پر قادر ہے یعنی اس آیت کے اندر اس کے یعنی متعدد آیات ہیں میں نے سورہ باقرہ کی صرف ایک آیت پڑھی ہے اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقی ملکیت ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا کہ حقیقی ملکیت اللہ کی ہے اور اسلامی قانون کے اندر بھی سب سے بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے حقیقی مالک اللہ ہے مجازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کا مالک بنایا ہوا یعنی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے اور اسلام جو ہے اسلام کا جو معاشی نظام ہے اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے وہ بھی ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے کہ جو بھی اس زمین کے اندر موجود ہے یا جو بھی زخائر ہے یا جو بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے حقیقی طور پر اللہ کے ہیں مجازن اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کا مالک بنایا ہوا ہے پہلی بات دوسری بات نائب کا ہونا ہے جو اسلام کا اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کا جو اصول ہے اس کا دوسرا پوائنٹ نائب ہونا ہے اللہ کا نائب ہونا ہے یعنی حقیقی مالک اللہ ہے اور اس کا نائب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی انسان کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی یعنی آپ اس اس کو اس طرح سمجھیں آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس مکان ہے آپ کے پاس رہائش ہے آپ کے پاس زری زمین ہے ٹھیک ہے جی تو جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں تب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ زمین کہاں جاتی ہے وہ حقیقی مالک کے پاس جاتی ہے نا وہ زمین اللہ کے پاس جاتی ہے اللہ پھر اس کا حق دار کسی اور کو بنا دیتا ہے یعنی کوئی بھی جو انسان ہے حقیقی زمین کا مالک نہیں ہے حقیقی خزانے کا جو زمین کے اندر خزانہ ہے جو زمین کی دولت ہے حقیقی طور پر کوئی بھی انسان اس کا مالک نہیں ہے حقیقی طور پر مالک اللہ ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا سے کوچھ کر گیا جیسے ہی انسان اس دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ جو زمین ہے جو روپیہ ہے جو پیسہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہی رہ جاتی ہے وہ سات دولت لے کر نہیں جاتا جب آپ مردے کو زندہ جو مردہ ہے اس کو جب دفن کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے ساتھ روپے پیسے بھی ساتھ میں دفن کرتے ہیں کیا ساتھ آپ سونا اور چاندی بھی ساتھ میں دفن کرتے ہیں کوئی سمانے یعنی کوئی چیز کوئی دولت جو ہے وہ مرنے والا ساتھ میں لے کر نہیں جاتا کیونکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں وہ تو نائب ہے وہ اس زمین کا اس دولت کا اس خزانے کا وہ مالک نہیں ہے وہ نائب ہے اللہ تبارک وطالہ حقیقی مالک ہے جب اس دنیا کے اندر تم رہتے ہو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو جیسے ہی اس دنیا سے گئے تو وہ فائدہ اللہ رب العالمین کسی اور کی لیوڈی لگا دیتا ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ اس کے اولاد ہو وہ اس کے بہن بھائی ہو وہ اس کے ماں باپ ہو کوئی بھی ہو وہ والدین وہ مجازن یہاں پر سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بازے کیا ہے اللہ نے فرمایا وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ورف عباد اکم فوق بعد درجات باز کو باز پر فضیلت دی یعنی باز کو دولت کم دی باز کو زیادہ دی اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ باز کو کم کیوں دی اور باز کو زیادہ کیوں دی اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اللہ بعض اوقات دولت دے کر عزماتا ہے اور بعض اوقات دولت لے کر عزماتا یہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی ہے اللہ چاہے تو دولت دے کر عزمائے اللہ چاہے تو دولت لے کر عزمائے یہ کہ اللہ کسی کو امیر کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزمائش کر رہا دولت لے کر عزمائے تو انسان کو دولت جو ہے وہ انسان سے لے لے وہ ہر چیز پر قادر جو ہے کہ ہر چاہت پر ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی مال کے اعتبار سے اولاد کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض کو دولت نہیں دی بعض کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تا کہ اللہ تعالیٰ عزمائے کہ کیا جو میں نے تم کو دولت دی ہوئی ہے کیا تم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہو اس کو صحیح جگہ پر لگا رہے ہو جو میں نے تم کو دولت دی ہے کیا اس کا صحیح استعمال کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیج جائے اور بعض کو دولت زیادہ دی ہے اور بعض کو دولت کم دی ہے کس لیے تا کہ اللہ تعالیٰ عزمائش کرے اس جلد حساب لینے والا عذاب اللہ تعالیٰ جلد دے گا جنہوں نے برے کام کیے اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں جس کے پاس دولت مال سارا کچھ آیا لیکن انہوں نے اس دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کیا ٹھیک ہے اللہ کے پاس انا موجود ہے اللہ اس کو ضروری انا دے گا تو بنیادی اب بات آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی اقتصادی نظام میں ہر چیز کا مالک اللہ ہوتا ہے انسان اس کا نائب اور خلیفہ ہوتا پھر اسلامی اقتصادی نظام میں جو قانون ہوتے ہیں اس میں برابری ہوتی ہے قانون میں برابری ہوتی ہے یعنی تمام انسان جو ہیں روزی کمانے میں یک سا برابر ہیں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ روزی کما سکے ہر کسی کو حق ہے کہ وہ کاروبار کر سکے تجارت کر سکے ہر بندے کو ہر انسان کو یہ حق ہے اور یہ اسلامی جو معاشی نظام ہے یہ حق دیتا ہے کسی کو کسی دوسرے انسان پر زبردستی کرنے کی اجازت نہیں کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا کوئی جبر اور زبردستی کسی پر نہیں کر سکتا اس لئے اسلام جو اقتصادی نظام دیتا ہے اس میں برابری ہوتی ہے یعنی اگر امیر جو ہے وہ روزی کمار رہا ہے تو امیر کو بھی اجازت ہے کہ وہ دولت حاصل کرے غریب کو بھی اجازت ہے کہ وہ تجارت سے کاروبار سے یا محنت مزدوری سے وہ روزی حاصل کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے لیکن حرام چیزوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا جس طرح دوسرے جو نظام ہیں وہ اجازت دیتے ہیں لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا پھر اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ رزق میں جو تقسیم ہوتی ہے اس کا اصول اسلامی اقتصادی نظام دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رزق کی تقسیم اور درجات میں تفاوت کو تسلیم کیا ہے اور یہ اصول بنایا انسان میں ابلٹی ہے انسان میں جو ہے وہ اس طرح کے گیٹس موجود ہیں کہ وہ ایک امیر سے جو ہے وہ سبقت لے سکتا ہے ایک امیر ہے اس سے وہ زیادہ امیر ہو سکتا ہے بن سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے وہ وہ طریقے جو اسلام نے بتایا ہیں ان طریقوں کو اپناتے ہوئے وہ دولت کما سکتا ہے روزی کما سکتا ہے رزق حاصل کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ لَا مَا سَعَى کہ یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر جس کی اس نے کوشش کی یہاں پر بات بڑی سمجھنے والی ہے تب تک انسان کسی معاملے میں کوشش نہیں نہ کرتا تب تک انسان کو کوئی چیز میسر نہیں ہوتی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے ایک انسان یہ کہے جی میں اللہ پر بڑا توقع کرتا ہوں اللہ پر بڑا بروسہ رکھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں جی مجھے اللہ پر بڑا بروسہ ہے اے اللہ مجھے روزی دے میں یہاں پر بیٹھا ہوں مجھے رزق دے مجھے کھانا دے مجھے روٹی دے مجھے ٹھیک ہے جی وہ یہ کہے میں اللہ پر بروسہ رکھتا ہوں لیکن اس نے خود کوشش نہیں کی اور یہ کہا کہ بس مجھے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ دے تو ایسے تو نہیں ہوتا حضور نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھ کر اس کے بعد پھر اللہ پر توقع کرو اللہ پر پھر بروسہ کرو پہلے کوشش کرو پھر اللہ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی روزی دینا چاہتا ہے کتنا رزق دینا چاہتا کتنی دولت دینا چاہتا ہے کوشش تم نے کرنی ہے لیکن یہ اللہ نے جو ہے وہ انسان کو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ انسان کسی کو تھوڑا دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے بعض دوقات ہوتا ایسے ہے کہ کوئی عربوں کا مالک ہوتا ہے تو اس کو ایسا لاص ہوتا ہے کہ وہ بالکل کوڑی اور پیسوں میں آ جاتا ہے پیسوں میں آ جاتا وہ بادشاہت کی کرسی سے اللہ تبارک وط اٹھا کر اس کو روڑی پر لے آ ہے یعنی بعض اوقات اس کو کاروبار میں لاص ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کو پروفٹ ہوتی ہے لیکن اس میں کوشش ہے آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہے اور کہیں کہ میرے پاس روزی آتی رہے مجھے اللہ پر بڑا یقین ہے بروسہ ہے تو اس طرح تو نہیں ہوتا اللہ نے حضور نے یہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو پہلے اونٹ کو باندھو اس کے بعد پھر اللہ پر توقع کرو پہلے کوشش کرو اس کے بعد پھر اللہ تبارک وطاللہ سے رزق مانگو پہلے کوشش کرو طاقت صرف کرو اپنا وقت صرف کرو اس کے بعد پھر اللہ جتنی چاہے تم کو عطا کر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ ہے جس کی وہ کوشش کر لی جس بندے نے اللہ تبارک وطاللہ اس کی کوشش میں کیا تھا اس نے کس نیت سے کی تھی جدو جہد کی تھی اسی بنا پر اللہ تبارک وطاللہ اس کو جو ہے وہ عطا کر دیتا پھر اس کے بعد دیکھیں جی اسلامی اقتصادی نظام جو ہے وہ جو حرام ذرائع امدن ہے اس سے منع کرتا ہے یعنی حرام طریقے سے کمائی جانے والی جو رقم ہے اس کو حاصل کرنے سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے اسلامی معاشی نظام جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ تم رشوت لو اسلامی اقتصادی نظام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم زخیرہ اندوزی کرو اسلامی اقتصادی نظام اجازت نہیں دیتا کہ تم جوا کھیلو اسلامی اقتصادی نظام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم کمار بازی کرو یا غرر کرو غرر کے ساتھ جو ہے وہ اسراف کرو تم زخیرہ اندوزی کرو رشوت لو فہش تصویریں بنا کر یعنی ایسا پیسہ کہ جو حرام کمائی سے حاصل ہو حرام ذرائع سے حاصل ہو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اسلامی معاشی نظام جو ہے کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم شراب بیچ کر جو ہے وہ کمائی کرو اسلامی اقتصادی نظام کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم جو سور ہے اس کو بیچ کر اس کی خرید و فروخت کر کے کرو بار کرو چوری کی اجازت نہیں دیتا زخیراندوزی کی اجازت نہیں دیتا اسراف کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام جو ہے جو اسلامی اقتصادی نظام ہے وہ دولت کو ایک ہاتھ میں رکھنے سے منع کرتا ہے تو کہتا ہے دولت جو ہے وہ گردش کرنی چاہیے ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ تک دولت جانی چاہیے اس لیے جتنے بھی حرام ذرائع ہیں یعنی دولت کے حاصل کرنے کے ایک ایک کر کے میں نے آپ کے سامنے گنوا دیا ہے کہ جو غیر قانونی ہو غیر شریح ہو وہ طریقہ جس کی قانون میں اجازت نہ ہو جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو وہ ذریعہ حرام ہے یعنی جس کی قانون میں اسلامی دیاست کے قانون میں جس کی ممانت ہو جو غیر قانونی ہے اور جو غیر شریعت جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ٹھیک ہے جی شریعت جوبے کی اجازت نہیں دیتی اسے شریعت سود کی اجازت نہیں دیتی شریعت اسراف کی اجازت نہیں دیتی شریعت جو ہے ذکیراندوزی کی اجازت نہیں دیتی شریعت جو ہے وہ سور کا جو ہے وہ اس کو کی خرید و فروہت کرنے کی اجازت نہیں دیتی شراب کی اجازت نہیں دیتی یعنی یہ جو چیزیں میں نے گنوای ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں آپ قانون قانون یہ سمجھیں کہ جو چیزیں غیر قانونی اور غیر شری طریقے سے حاصل کی جائیں اس کا حاصل کرنا اسلامی اقتصادی نظام میں حرام ہے بس یہی اصول آپ سمجھیں اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے کہ اسلامی اقتصادی نظام روزی کمانے کے لیے حلال ذرائع کا استعمال کرنے کی تلقین کرتا ہے حلال کوئی بھی کمائی ہے آپ تجارت کر سکتے ہیں جو ہے وہ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں آپ محنت مزدوری کر سکتے ہیں آپ ملازمت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو روزی کمانے کے حلال ذریعے ہیں جو جس کی قانون بھی اجازت دیتا ہو وہ جس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے اب ایک ایک کر کے میں کیا گنوا ہوں ٹھیک ہے جی آپ صرف اصول ہی سمجھ لیں کہ جو جس کی قانون اجازت دیتا ہو اور جس کی شریعت اجازت دیتی ہو وہ کام آپ کریں جس سے روزی حاصل یعنی کمانے کا جو ذریعہ ٹھیک ہے جی اور اس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے اس کی شریعت بھی اجازت دیتا ہے شریعت بھی اجازت دیتی ہے تو وہ ذرائع استعمال کرنے کا اسلام جو ہے وہ ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے اور یہی اسلامی اقتصادی نظام ہے پھر اس نظام کے اندر انفاق فیس بیللہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی اس نظام کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اگر دولت کمال ہی ہے روپیہ پیسہ کمال ہی ہے تو اس کو بس اپنی تجوریاں بھرتے رہو اور اپنی جیبیں بھرتے رہو اس کے علاوہ جو غریب اور آباء ہیں یا جو ہے وہ اللہ کے راستے پر جو بھی آپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خیال کریں کہ مسجدیں ہیں مدرسے ہیں ٹھیک ہے جی یا فلائی کام ہیں یہ سارے آپ ان جگہوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ کون سے کون سی جگہ ہیں یہ ایسی جگہ ہیں کہ جن پر جن میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے اور اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم دولت کو ایک ہاتھ کے اندر جو ہے وہ جمع کر کر رکھو بلکہ دولت کی گردش کی اسلام جو ہے وہ تلقین کرتا ہے کہ دولت گردش کرتی رہے یہ چند ایک بنیادی اصول تھے اسلامی اقتصادی جو نظام ہے اس کے چند ایک بنیادی اصول اور ذوابے تھے اب ہم اسلامی اقتصادی نظام کی خوبیاں پڑھتے ہیں اسلامی اقتصادی نظام کی خوبیاں کیا ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسانیت کی حقیقی فلا اور بہبود کا زامن یہ نظام انسانیت کی حقیقی فلا اور بہبود کا زامن ہوتا ہے دیکھے یعنی اسلامی اقتصادی نظام جو ہے انسانیت کی حقیقی فلا اور بہبود کا زامن ہوتا ہے یعنی اسلام کے علاوہ ہمیں دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشی نظام نہیں ملتا کہ جس میں ایسے اصول متین کیے گئے ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ پورے معاشرے میں کسی بھی طبقے کا رتی بار بھی استحصال نہیں کیا جا رہا یہ واحد ایک نظام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کی روشنی میں نہ صرف انسان کی مادی ضروریات کو مدرز رکھا ہے بلکہ روحانی ضروریات کو بھی پورا کرنے کا مکمل احتمال کیا ہے یعنی اس نظام کے اندر جو فلائی کام ہیں فلا و بحبود کے کام ہیں اس نظام کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر دولت ہے آپ فلائی کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آپ اس کو اچھے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں خرچ کر سکتے ہیں اچھے کاموں میں آپ کو خرچ کریں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایسا نظام نہیں ہے فلائی کام تو لوگ کرتے ہیں لیکن جس کے متعلق اسلام جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے وہ سارے نظاموں سے افضل اعلیٰ نظام ہے پھر اس کے بعد کچھ تصورات ہیں اگر ہم اسلامی معاشی نظام کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پائے جانے والے دوسرے معروف معاشی نظام جیسے کہ سرمایہ درانہ نظام ہے اور اشتراکی نظام ہے ان کی نصبت یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ نہ تو دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے دیتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا انسان کو مالک رکھتا ہے بلکہ یہ ایک ایسی جامع ایسا جامع نظام ہے جس میں معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق و فرائز کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو بات میں نے شروع کے اندر آپ کے سامنے ارز کی تھی کہ اس نظام کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ انسان کی نہیں ہے اس کا حقیقی مالک اللہ ہے حقیقی مالک اللہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نائب اور خلیفہ ہونے کے ناتے سے یہ نظام جو ہے وہ انسان کے سپورد کیا ہوا ہے پھر اس نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ نظام افراد و تفرید سے مکمل طور پر پاک کرتا ہے یعنی اسلامی اقتصاد نظام میں ایک ایسا نظام ہے کہ جس نے انسانوں کو میانہ روی اور اعتدال کی راہ دکھائی ہے اس میں فضول خرچی اور اسراف سے مکمل طور پر محفوظ رہنے کی تاقید کی ہے یعنی کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس زیادہ پیسے ہیں تو تم زیادہ جو ہے وہ گلشڑے اڑاؤ اور زیادہ جو ہے وہ خرچ کرو زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو اخراجات ہیں اس کو بڑھاتے رہو یہ نہیں کہا گیا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا نظام ہے آپ کے پاس مال و دولت ہے تو اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرنے کا اور اس میں میانہ روی اور اعتدال کا رویہ رکھنے کا یہ اسلام جو ہے وہ جو اسلامی اقتصادی نظام ہے اس کی ہمیں تلقیم کرتا ہے پھر اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ دولت ایک ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں رہتی بلکہ یہ دولت جو ہے گردش کرتی رہتی ہے کبھی یہ دولت زکاة کی مد میں جا رہی ہے کبھی یہ دولت جو ہے وہ عشر کی مد میں جا رہی ہے کبھی یہ دولت صدقات کی مد میں جا رہی ہے کبھی یہ دولت جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنے کی مد میں جا رہی ہے کبھی یہ فلاہی کام کرنے کی مد میں جا رہی ہے کبھی یہ دولت جو ہے وہ لوگوں کی ویسے خدمت کرنے کی یعنی اس طرح یہ دولت جو ہے اسلامی جو اقتصادی نظام ہے وہ یہ بات انٹریوز کرواتا ہے کہ جو دولت ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتی بلکہ دولت جو ہے وہ گرتش کرتی رہتی ہے اور آخر میں یہ سمجھیں کہ دولت کا جو نظام ہے جو گرتش دولت کا جو احتمام ہے وہ اس طرح اسلامی اقتصادی نظام کرتا ہے کہ اس میں ایک ایک چیز ایک ایک چیز متین کر دیتا ہے ایک ایک چیز کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ متین کر دیتا ہے جس سے یعنی اسلام کے اوپر چلنے والا اگر وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے تو پھر وہ زخیران دوزی نہیں کرتا وہ فضول خرچی نہیں کرتا وہ اعتدال کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دولت جو ہے وہ ایک ہاتھ کے اندر نہ رہے بلکہ وہ گرتش کرتی رہے ٹھیک ہے جی پھر اس نظام کے اندر صدقات کا جو معاملہ ہے وہ پایا جاتا ہے یعنی اسلام نے انسانوں پر مختلف قسم کے صدقات متین کیا ہے جیسے زکاة ہے ٹھیک ہے جی جو اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے جو صاحبِ استطاعت پر فرض کیا گیا ہے یعنی اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے دولت اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ اس میں سے زکاة ادا کرے گا پھر اگر اس کے پاس زمین ہے تو اس کا عشر ادا کرے گا ٹھیک ہے جی وہ جو ہے وہ اگر برانی زمین ہے تو اس کے لیے الگ عشر ہے اگر وہ ایسی زمین ہے کہ جس کو پانی جو ہے وہ آپ خود مہیا کرتے ہیں کہیں سے ٹیوب بل سے یا موٹر سے آپ پانی مہیا کرتے ہیں اس کے عشر اور ہے ٹھیک ہے جی تو بیسک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس نظام کی ایک میجر خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس میں صدقات کا نظام ہے کہ صدقات ادا کرنے کا اس میں حکم دیا گیا تو یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر اگر کوئی سوال ہوں تو آپ نے وہ نوٹ کر کے رکھنے ہیں اس کو آپ لکھ لیں آپ نے پاس محفوظ کر لیں تو جو ہماری منڈے کو کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز ہم اس کلاس کے اندر ان سوالوں کو ڈسکس کر لیں گے میں منڈے تک اپنی کلاس کو ملتوی کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ